قربانی بھی ایک فیشن بن گیا ہے تو اس لیے بہت سارے ہمارے نوجوان ہمارے دوست عباب ایسے ہیں جو قربانی ہر سال کرتے ہیں لیکن باہر سال ہی ایسے سوال سامنے آتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کیا مطلب آج لوگوں نے مل کر قربانی کر لی جانور خرید لیا اور جانور خریدنے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں تو سات حصے ہوتے ہیں آٹھ نہیں ہوتے اب کیا کریں پیسے تو آٹھ نہیں ملائے ہیں یعنی کہ لے کر جانور دینے جا رہے تھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ قربانی میں حصے کتنے ہوتے ہیں اور کتنے لوگوں نے ملا کر قربانے لے لی ہے یہ معلوم ہی نہیں ہے اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں ایسی کمائی کہ جو اللہ کے ہاں مشکوق ہے اللہ کے ہاں حرام ہے نجائز ہے ایسی کمائی والا اگر قربانی کے پیسے آپ کے جانور میں قربانی کے جانور میں ملا دے تو باقی تمام لوگوں کی قربانی کے پیسے اگر حلال پیسے بھی ہوئے تو سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے رشتہ اجتماعی قربانی کے اندر اس چیز کا احتمام کرنے بھی ضروری ہے کہ ساتھ حصے دار ہوں اور ساتھوں کے ساتھ حلال کرائی والے ہوں تو قربانی کی اہمیت اور ثواب بہت زیادہ ہے لیکن احتیاط بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے تب جا کر ہماری قربانی اللہ کے ہاں پیش ہوگی ہم فیشن سے باہر آئیں اور کچھ اللہ کی رضا کیلئے عمل کرنے کا ارادہ کریں ہم چار لاکھ کا دس لاکھ کا چالیس لاکھ کا جانور لاکر اس کو ہم بطور فیشن کے سامنے پیش کر دیں لوگ اس سے اپنی ویڈیو اور سیلفیاں بنا کر خوش ہو جائیں اور ہمیں بھی خوشی ملی ہو کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں اور ہم عذر کیا پیش کریں کہ اللہ کے آگے اچھا جانور پیش کرنا سنت ہے بھئی اچھا جانور کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج کل ہمارے ہم فیشن بن چکا ہے اچھے جانور کا مطلب یہ ہے جو دیکھنے میں خوبصورت ہو لیکن لوگوں کے لئے نفع مند بھی ہو بڑے جانور اکثر لوگوں کے لئے نفع مند نہیں ہوتے کیوں ان میں چربی زیادہ ہوتی ہے گوش کم ہوتا ہے درمیانہ جانور ہو جس میں گوش زیادہ ہو اور لوگوں کے لئے نفع مند تب ہوگا جب آپ اس جانور کو زیبہ کر کے لوگوں میں تقسیم کریں گے ہمارے ہاں تقسیم کرنے کا رواب بھی بڑا مختلف ہے رشداروں میں تقسیم کر دیا اچھی بات ہے ان کا حق ہے کچھ گھر میں پکا لیا اچھی بات ہے تقسیم کرنے کی باری جو بات یہ تو ہم اپنے گیر سے تقسیم کرتے ہیں گیر سے تقسیم نہیں کرنا تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ضرورت مند کے گھر پر جا کر پنچا کر آئیں ایسے جگہ جائیں جہاں ضرورت مند موجود ہو آج ہمارے ہاں دسترگان لگتے ہیں قربانے کے گوش تقسیم ہوتے ہیں شہروں میں ہوتے ہیں ایسے علاقے میں ہوتے ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر کوئی ضرورت مند لائن میں آ کر تو آپ سے گوش نہیں لے گا یہ تو میں اپنے آپ کو اگر سامنے رکھوں ہر ایک اپنے آپ کو سامنے رکھے تو کیا ہمارا ضمیر یہ گوارہ کرتا ہے کہ لائن میں جا کر گوش لیں لائن میں جا کر کھانا کھائیں لائن میں جا کر یہ کام کرنے کبھی گوارہ کرتا ہے نہیں شدید مجبوری ہو ہم اتنے بھوکے ہوں پیاسے ہوں ضرورت مند ہو تب تو ہم چلے جائیں گے ورنہ عام حالات میں ہم نہیں جائیں گے اپنے اوپر ہی بشتت کو برداشت کرتے رہیں گے تو لائنوں میں لگنے کا جو ہمارے ہاں رواج ڈال دیا گیا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ لائنوں میں لگنے والے اکثر ضرورت مند نہیں پیشاور ہوتے ہیں تو پیشاور لوگوں کو اگر آپ تقسیم گوش کرتے ہیں یا ان کو اگر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس سے نہ سواب ملتا ہے نہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے ہاں دنیا کی واہواہ ہو جاتی ہے آخرت کے ہاں اللہ کے ہاں اس کا کوئی عجل و سواب نہیں ہے اللہ ہم سب کو اپنی نیت کو صحیح کر کے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے